اسلام علیکم ایواز راہی کوکسی چینل پر آپ سبی کو خوش آمدید آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت ہی یونک سینوچ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے کروسر چکن سینوچ بہت مزیقے بنتے ہیں لا جواب بنتے ہیں ضرور بنائیے گا انجوائے کیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو چلے آئے بناتے ہیں چکن سینوچ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے بریسپیس کا استعمال کیا ہے یہاں پر جو ہے ہم اس کی چھوٹے چھوٹے سے کیوپس بنا لیں گے کیوپس ہم اس لیے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور پھر پکائیں گے تو یہ اندر تک جوسی ہوگا اگر ہم اس کے بڑے بڑے پیس بنائیں گے تو یہ اندر تک اتنا جوسی نہیں ہوگا جتنا کہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ورنہ ڈرائی ڈرائی ہوگا اور بلکل سینوچ مزایاں نہیں دے گا کیونکہ ایک تو آلریڈی بن بھی ڈرائی ہوتے ہیں پھر اوپر سے ہماری چکن بھی ڈرائی ہو تو یہ بلکل مزا نہیں دیکھتے ہیں سائز دیکھنے بلکل پرفیکٹ سائز ہے اسی طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ کرنے ہیں ساری چکن کو اور چھوٹی بوٹیاں بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بہت جلدی بھی گل جائیں گے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی یہ بنا کے دے سکتے ہیں میرینیٹ کیا ہوا چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور اتمنان سے بھی گل جاتا ہے اور بچوں کو بہت پسند آئے گا نا تو بچے ہمیشہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی طرح سے باتوں باتوں میں ہماری ساری کی ساری چکن بھی کٹ گئی اور سائز دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے اسی سائز کی ساری کی ساری بوٹیاں ہم نے کٹ کرنی ہے اب اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ایک بال لیں گے بڑا سا اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹا تاکہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ہماری جو چکن ہے وہ اندر سے جوسی اور ٹینڈر ہوں گی چکن ڈالنے کے بعد اس میں ہم تمام کے تمام مسالے ڈالیں گے جو کہ میرینیشن میں جاتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں یہاں پر ہم پہلے اڈریکلسن کا پیس شامل کریں گے اس میں نمک ٹیسٹ کے حساب سے میں نے تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ وہ بھی آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں پیپرکا پاورڈر تقریباً ایک چمچ کے قریب ہے یہ کلر دے گا اور زیادہ تیز نہیں کرے گا کالی مرچ آدھا چمچ ڈالیں گے اچھا یہ سرکہ ہے تقریباً ایک چمچ کے قریب اس میں شامل کریں گے سوائے ساوس اس میں ایک چمچ جائے گا ایک عدد ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیمن اس میں ضروری ڈالنا ہے وہ اس لیے کہ مسالوں کا جو تیکھا پن ہے اور جو لیمن کا جو کھٹاس ہے نا اس کا ایک الگ ہی فلیور ہوتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے نا تو بچوں کو بھی اس کا فلیور بہت مزے کا لگے گا انشاءاللہ آپ ضرور بنائیے گا اب اس کو کر لیتے ہیں ہم مکس تاکہ تمام کی تمام بوٹیوں میں جو مسالہ ہیں اور لیمن جو ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے اچھا سا مکس کر لینے کے بعد اس کو ہم ایک سے ڈیرھ گھنٹے فریج میں رکھیں گے تاکہ اندر سے ہماری چکن جوسی اور ٹنڈر ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چکن ہماری ماشاءاللہ سے زبردست سی میرینیٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہم اس کو پکانی کی تیاری کرتے ہیں اس میں میں نے دو چمچ کے قریب آئل شامل کیا ہے اور جو کہ چکن ہم نے ابھی رکھی ہوئی تھی اپنے میرینیٹ کر کے وہ اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تاکہ جو مسالے کی جو کچھا پن ہے اس کو دور کرنا ہے نا ہم نے تو اس لیے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے جب اس کا ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں کوئی مسالے اس میں شامل نہیں کرنا ہے ابھی کیونکہ مسالے ہم نے پہلے سے ہی دالے ہوئے تھے تو یہاں دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بھینی بھینی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے بس تھوڑا سا اس میں ہم پانی شامل کریں گے وہ اس لیے کہ تھوڑی سی چکن کو اور گلانا ہے ہمیں تو اس کے لیے ہم نے تقریباً آدھا کپ کے ہی جتنا پانی شامل کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں شامل کرنا ہے ورنہ اٹیس تیس ہی تو بوٹی ہیں وہ بھی ٹوٹنے لگ جائے گی یہاں پر ہم دھیمی آج پہ اس کو چھوڑ دیں گے دھیمی آج پہ جو ہے ہمیں پکائے ہوئے اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے زبردستی خوشبو آ رہی ہے پانی بھی خوشبو گیا ہے زبردستی گل چکی ہے یہ چکن اب اس میں کوئی کسر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ ایک عدد شملہ مرچ اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے بس اس کو پکانا نہیں ہے ہلکلکس سے سوٹے کریں گے شملہ مرچ کو سوٹے کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ یہ تھوڑی سی جو کچر کچر کرتی ہے نا تو اس سے بچے جو ہے نا سے نکال باہر پھیکتے ہیں تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم سوفٹ کریں گے پانچ منٹ پکائیں گے تو یہاں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں شملہ مرچ کتنی سوفٹ ہو گئی ہے تو بس اب یہ بچے جو ہے نا اس کو پھینکیں گے نہیں آرام سے کھار لیں گے تو یہاں پر جو ہے اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے دو چمچ کے قریب یہاں پر میرے پاس مایونیز ہے وہ شامل کریں گے مایونیز دالنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دو سے تین چمچ موزریلا چیز میں نے اس میں موزریلا چیز دالا ہے آپ کے پاس آپشنل ہے آپ دالیں نہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن موزریلا چیز اور مایونیز بس جب ہم دالیں تو چولہ سٹم بلکل بند ہونا چاہیے چولہ نہیں کھلا ہونا چاہیے نہیں دھیمیاں چونی چاہیے بلکل بند ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں چیز جو ہے اپنی لیس چھونا شروع کر دیئے تھوڑی ہی چیز دالنا ہے بہت زیادہ چیز نہیں دالنا ہے چکن ہماری ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے بس ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ موزریلا چیز ساری چکن پر ہماری لگ جائے اور پھر اس کو ہم نے سائٹ پر کرنا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے اب آ جاتے ہیں ہم مایو سوس کی طرف یہاں پر میں نے چار چمچ کے قریب جو ہے وہ کیچپ لے لیا ہے آپ چاہیں تو سادھا لیں آپ چاہیں تو گارلک لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے سادھا لیا ہے اس لیے آپ کی مرضی پر ہے تو یہاں پر ہم نے چار چمچ کیچپ لے لیا ہے ساتھ ہی ہم چار چمچ جو ہے وہ مایونیز کے لیں گے یہ سوس ضرور بنانا ہے ہم نے کیونکہ یہ سوس جو ہے سینوچ کی جان ہے اس سوس کے بغیر یہ سینوچ اتنا مزے کا نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا اب مایونیز ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے سپائسز ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے شامل ہوگا یہ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے تقریباً آدھا چمچ کے قریب ڈالیں گے کالی مرچ بھی اس میں ہم آدھا چمچ ہی شامل کریں گے لال مرچ ہم اس میں آدھا چمچ شامل کریں گے اگر آپ کو تیکھا پسند نہیں ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں اچھا ٹو پینچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ مایونیز میں نمک آلریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بس اس کو کریں گے ہم اچھا سا مکس اور دیکھیں یہاں پر کتنے کم انگریڈنسز میں ملے ہیں اور یہ کتنی زبردست ہی ہماری سوس بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی یقین کریں تو بس یہ ہو گئی ہے ریڈی اس کو بھی سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم تمام چیزوں کی اسیمبلنگ کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر کروسوں بن لیا ہے اور بن کو میں نے بیس سے جو ہے نا کٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا اچھا اس کو ہلکے ہلکے سے طوے پہ ہم سیکیں گے ہلکا ہلکا سا جو بٹر لگانے کے بعد ہم اس کو ہلکا جب سیکیں گے نا تو اس کا کلر بلکل اس طرح سے آ جائے گا بن کو ہم نے بلکل ہلکا ہلکا سا سیکھنا ہے ہلکا ہلکا گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ کلر نہیں کرنا ہے اس کا ورنہ کیا ہوگا ہے کہ اس میں کڑوا ہٹا جائے گی تو یہاں پر ہم اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہم نے سوس راڈی کی تھی وہ لگا دیتے ہیں اور اتمنان کے ساتھ پورے بن پر ہم نے اس کو ایونلی سپریٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے نا اب اس پر ہم رکھیں گے سلات کا پتہ تو یہاں پر جو ہے سلات کے پتے کا کلر کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گرین کلر خدا کی قدرت ہے دیکھیں اور اس کے اوپر ہم یہاں پر چکن رکھیں گے جو کہ ابھی ہم نے ریڈی رکھی ہے اس کو بھی ہم نے پورے بن پر اچھی طرح سے لگانا ہے کیونکہ چکن کا ہی سارا ٹیسٹ ہے اور جب ہم ایک پائٹ لیں تو اس میں ہماری چکن جو ہے نا ضرور آئے تو بہت مزے کی بنتی ہے اور اب ہم نے اوپری والے حصے پر بھی جو ہے بن کے اچھا سا جو ہے نا اپنے سوس کو سپریٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے چکن کے اوپر رکھ دینا ہے بلکل اس طرح سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبدس لگ رہا ہے نا تو لیجیے جناب کروسو چکن سینوچ ہو گئے ہیں ریڈی انجائی کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ